اگر کسی کی اپنی شادی میں ہی لوگ زبردستی گانے لگا لیں تو دولہ کے لیے کیا حکم ہے اپنی شادی میں ہی بھاگ جائے گا تو ایسا نہ دولہ کی سیٹ آ کے کوئی اور سمال لیں اپنی شادی ہے تو بھئی لوگوں کو منع کرو نہیں باز آ رہے تو بیٹھے رہو بولو ٹھیک ہے پھر بعد میں نمٹیں گے تم سے کیونکہ آپ اگر بھاگ گئے موقع سے فائدہ اٹھانے والے بہت لوگ ہیں کوئی اور آکے بڑھ جائے گا اور ایسا ہوا ہے کئی جگہ بعض دفعہ پھڑا ہوا دولہ نے انکار کر دی ہے میں نہیں کر رہا شادی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے این بارات والے دن جہیز پہ کوئی پھڑا ہوا تھا دولہ نے کہا میں نہیں کر رہا شادی اس کا خیال تھا وہ لڑکی برباد ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی اور اب جہیز دینے پر مجبور ہوگی کوئی گاڑی باڑی مانگ رہا تھا غیرت لیس لوگ تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں این وقت پہ نا جب بارات آئی بھی اس نے اپنے سالے کو فون کیا کہ مجھے جہیز میں وہ جو میں نے بولا تھا کار وہ ملی کی نہیں ملی تو وہ سالے کو غصہ آ گیا سالہ تو آپ کو پتہ ہے سالہ ہوتا ہے وہ اس نے بولے ایک ایسی باتیں کر رہا ہے بھائی تو اب وہ لڑکا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لڑکی والے مجبور ہیں ظاہر ہے کارٹ چھپ گئے لوگ آ گئے تو وہ مجبور ہیں تو وہ لڑکی والے بھی غیرت میں آ گئے ہیں جاؤ نہیں کہ اس نے کہا جاؤ نہیں کرتا شادی چلا گیا اللہ کی قدرت وہیں اسی مجلس میں ایک صاحب وہی انہی کے رشدار تھے آپ خود نہ ٹرائی کریں کوئی بھی اٹھ کے کہہ کہ میں حاضر ہوں ان کو پہلے سے لوگ جانتے تھے ہاں آپ کہیں یار بچھا آئندہ کبھی پھڑا ہوا تو میں جا کے بولوں گا میں ہوں پتہ نہیں وہ کوٹ ندیں پکڑ کے آپ کو تو پہلے سے ریلیٹیف تھے لوگوں نے ان کو جا کے سمجھائے انہوں نے کہا میں شادی کرنوں فوراں دولہ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے دو ملٹوں میں چلا بھائی اس کا یہ والے اتار ہو دورے والے پہناؤ اس کو شیروانی کوٹ پہناؤ ویسے بھی شیروانی کوٹ میں ہی ہوتے ہیں ایک ہار ڈالنے کی دے رہے یا پھر کوئی پہنا دیا ہوگا کڑائیوں والا کرتا کسی سے ادھار لے لیا ہوگا یار تھوڑی دیر کے لیے میں وہ بعض دفعہ ویسکوٹ بھی پہنتا ہوں نا تو میں تو پہنتا نہیں میرے تو یہی ڈریس ہے تو میں وہ جا میں تو رشید گیا جی ٹی آر میڈیا ہاؤس میں وہ ویسکوٹ پہن کے نا تو میں نے پہلی ریکارڈنگ کروائی تو لوگوں کے امیٹ ساہم صاحب یہ ویسکوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ یہی پہن کے ریکارڈنگ کروائی کریں جمعے کے بیان میں بھی میں نے کہا بھائی یہ وہیں واپس رکھ کے آنا پڑتا ہے گھر لے جانے کی اجازت حقیقت گھر لے جانے کی اجازت نہیں اگر ہوتی تو میں یہاں بھی پہن لے تھا ٹھیک ہے نا تو کیا بات چلی تھی یار کدھر سے کدھر چلے تو دولہ وہ ایسے ہی ہوا اور الحمدللہ ان کی شادی ہوئی بڑی حضی ہے وہ والا کتنا افسوس سے وہ ہتیلیاں مل رہا ہوگا نا کہ اچھا رشتہ میں نے صرف ایک لالش میں برباد کر دیا